محترم ناظرین انہی بڑی بات کہہ دینے کے بعد اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے فتاوہ رضویہ حاشیت القلم بھی وغیرہ کتب کے جو حوالے پیش کی ہیں ان میں جہاں جہاں ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور کذب بیانی یا علمی خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے میں ایک ایک کر کے ان کا بیان کروں یہ میرا فرض بنتا ہے ایک ایک کلپ میں مرحلہ وار ان کی غلطیوں کی نشان دہی کروں گا ناظرین گرامی آپ نے سن لیا جو مانا ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا وہی مانا مفتی محمد فضل رسول رزوی صاحب نے بھی فرمایا ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا کیوں اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی جو مانا ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا اور وہی مانا استاذ محترم مفتی محمد فضل رسول رزوی صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا اسی کوڑے ہوتے ہیں ملک غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہو یا سیفی علی خان کی گساکی کا مسئلہ ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کا مسئلہ ہو یا نامو سے رسالت کا مسئلہ ہو ہر جگہ پر فرنٹ پر بس آپ کے امام جلالی صاحب نے نظر آتے ہیں اگر آپ کی بات مان لیں کہ ان سب محاذوں پر آپ کے امام جلالی صاحب اکیلے فرنٹ پر دن دناتے پھرتے رہے ہیں نامو سے رسالت پر پیرا دینا نامو سے آل بیتوں سے آب اکرام آل مردوان پر پیرا دینا ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنا کہتا ہے کہ جلالی صاحب تم دناتے پھر رہے ہو کیسے کیسے احمق اور ابلک تریر انسان آل سنت کے خاتے میں پڑ گئے ہیں اور عوام آل سنت کو گمرہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا سیدی احبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سنہ حضور سرور کائنات احمد مجتبہ جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیکہ وسلمہ کے دربار گوربار میں حدیعی دردو سلام عرض کرنے کے بعد اصحاب محبت و ممددت عرباب فکر و دانش حاملین عاقید علی سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی و بارکاتو امید ہے آپ سب باخریت ہوں گے اللہ تعالی صاحب کو سلامت رکھے معاذ صاحبین و ناظرین دشمنان اسلام ہو یا کہ پاکستان وہ اسلام اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں پر حملہ کرنے کے درپے ہیں اور انہوں نے اڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے اور وہ اپنے ان مضموع مقاصد کی تکمیل کے لیے عبل فضل اور فیضی کے جانشین زر خرید زمیر فروش اور دین فروش علماء سو کا انتخاب کر چکے ہیں اور ان علماء سو نے اسلام کے تشخص کو اور مسئلہ کی حق کا اہل سنت و جماعت کے تشخص کو اور معتقدات کو اور مسلمات کو معاذ اللہ انہوں نے مسخ کیا کہ اگر آج عبل فضل اور فیضی کے جانشین موجود ہیں تو الحمدللہ مجدد دالف حسانی حضرت شیخ احمد سرندی فروکی علی رحمہ کی بھی جانشین اور سیدی علی حضرت امام علی سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدیس حصیر العزیز کے بھی روحنی اور فکری بیٹے موجود ہیں جو اپنے مجددین کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور مجددی کردار ادا کر رہے ہیں آج کے اس مادہ پرستے کی دور میں ایسی ایک شخصیت جنہوں نے ہر محاذ پر جررت و استقامت کے ساتھ مجددانہ کردار ادا کیا ہے اور مجددی سنت کو ادا کیا ہے میری مراد حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں کی شخصیت ہے آپ اگر زیادہ دور نہیں جانا چاہتے تو اس حالیہ مسئلہ کو ہی لے لیں جو کہ عقیت معصومیت کے لحاظ سے بڑے بڑے آل سنت وجمات کی صفوں میں چھپے ہوئے بزام خیش علم رکھنے والے جب آج ان کی تلاشی لی گئی تو پتا چلا کہ ان کے روابط تو ایران سے ملتے ہیں اور ان کے جو تعلقات ہیں وہ تو روافض کے ساتھ ہیں تفضیلیوں کے ساتھ ہیں اور پھر کھل کر وہ ہمارے سامنے آگئے ہیں تو ہم قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں کے اس جررت مندانہ کردار ادا کرنے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور انہیں سلام جررت پیش کرتے ہیں جن لوگوں نے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفوں کے خلاف محاذ کھڑا کیا اور محاذ اپنی ذاتیات کی بنیاد پر ان کی شخصیت کو ڈیمج کرنے کے ناکام کوشش کی ہے جسے ہم تکفیری ٹولے کے نام سے محسوم کرتے ہیں اسی تکفیری گروپ کی ایک مفتی مفتی محمد فضل رسول رزوی صاحب جنہوں نے جب اس میدان میں قدم رکھا تو بڑے بڑے دعوے کیے محترم ناظرین اتنی بڑی بات کہہ دینے کے بعد اب میرا یہ فرض بنتا ہے صاحب نے فتاوہ رزویہ حاشیت القلم بھی وغیرہ کتب کے جو حوالے پیش کی ہیں ان میں جہاں جہاں ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور کذب بیانی یا علمی خیانت کا ارتکاب کیا گیا ہے میں ایک ایک کر کے ان کا بیان کروں یہ میرا فرض بنتا ہے میں ایک ایک کلپ میں مرحلہ وار ان کی غلطیوں کی نشان دہی کروں گا لیکن تین چار کلپ دینے کے بعد وہ موصوف لمبی تان کر سو گئے اور ہمیں کہیں بھی پھر دکھائی نہ دیئے نظر نہ آئے تو ہمیں سمجھ لگ گئی کہ ان مفتی صاحب میں دمخم نہیں ہے اور ان تلوں میں تیل نہیں ہے جس وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے دلیل اتنی ہی مضبوط ہیں کہ ہمارا اسی لیے کوئی نام نہیں لے رہا اور ہمارے دلیل کا اسی وجہ سے ہی کوئی جواب نہیں دے رہا لیکن انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ جو اس میدان میں کھڑے رہے بڑے بڑے سورما آج وہ مو دکھانے کی قابل نہیں رہے ہم نے ان کا ایسا تاقب کیا کوئی برطانیہ پہنچ گیا تو کوئی کہاں کوئی کہاں آئی در بدر کی وہ ٹھوکرے کھاتے پر رہے ہیں مفتی انہ سب بھی کہاں ہے وہ چھپنچپان کہاں ہے عرفان شاہ صاحب آج کہاں بیٹھے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں عوامی علیہ السنت ان سے سوال کرتی ہے اور آگے سے وہ گاریوں سے نوازتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو اس لیے ٹچ نہیں کیا تھا اور ان لوگوں کو ہم نے اس لیے موری لگایا تھا اگر یہ تسلسل کے ساتھ حضرت کبلا امام جلالی زیدہ شرف ہو کے جتنی بیان آ چکے ہیں جواب دیتے رہتے تو پھر ہم ان کا جواب نہ دیتے یا ان کا رد نہ کرتے پھر تو یہ بنتا تھا ان کا کہنا کہ ہم مسلسل جواب دے رہے ہیں مسلسل ہم ان کے دلائل کو رد کر رہے ہیں اور وہ ہمارا جواب نہیں دے رہے وہ بچارے تو تین چار کلپ دینے کے بعد پھر سو گئے اور پھر دکھائی بھی نہیں دیئے ان کے جواب میں میرے استاذی کے نامی شمشیری حضور کن ظلمہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نومانی قادری جلالی زیدہ شرف ہو نے اپنا ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور اس میں یہ چیزیں آپ نے کوٹ کی کہ ان مفتی صاحب نے عبارت مکمل نہیں پڑی جہاں سے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کا موقف ثابت ہو رہا تھا اس عبارت کو وہ چھوڑ گئے انہوں نے کہا کہ یہ یہودیوں والا شیوہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق جو بات ہوتی ہے اس کو وہ نقل کر دیتے بیان کر دیتے اور جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے اب چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی فضل الرسول رزوی صاحب خود میدان میں آتے اور اپنے اس بیان کی وضاعت کرتے اور دلیل پیش کرتے کہ میں نے کوئی عبارت نہیں چھپائی میں نے مکمل عبارت پڑی ہے لیکن خود تو نہ آ سکے ایک تیسرا شخص میدان میں آیا اور جو اس نے جہالت کے گل کھلائے اس نے تو اپنے استاز کی جو رہی کھئی کسر تھی وہ بھی نکال دی جو بچی کچی عزت تھی اس کو بھی پامال کر دیا اب ان دونوں استاز شاگرد کے کول میں تضاد دیکھیے اور ان دونوں میں جو ٹھا کون ہے سچا کون ہے یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرا کام ہے تصویر کے دونوں رکھ پیش کر دینا پہلے یہ آپ عبارت سماعت فرما لیجئے اب آپ استازی المکرم شیخ الحدیث و التفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رزوی صاحب کا وہ کلپ سماعت فرمائیں بار العلوم رحمت اللہ تعالیٰ ان کی فراست پر قربان جائیں انہوں نے اس زلت کا آگے مانا بھی بیان کر دیا وہ مانا کیا بیان کیا وہ الفاظ سنے فرماتے ہیں یہی وہ جملہ ہے جس کے متعلق ہم نے اپنے پچھلے کلپ میں یہ بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا کیوں اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا یہ عربی عبارت جو کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے فوات اور احمود سے پیش کی تو اس کے بعد یہ فضل رسول رزوی صاحب نے یہ کہا کہ جلالی صاحب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جانی تھی لیکن جب میرے استاز گرامی مفتی ڈاکٹر زید محمود قادری جلالی نمانی زیدہ شرفہو نے ان کے گریفت فرمائی ان کا یہ تیسرا مندہ گریفت ہونے کے بعد اپنے استاز کو پاک صاف ثابت کرنے کے لیے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کی وہی عبارت پیش کی جس پر مفتی فضل رسول رزوی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ جلالی صاحب نے اس کا ترجمہ نہیں کیا لیکن شاگرد جب قبلہ جلالی صاحب کی عبارت پیش کر رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ دیکھیں جلالی صاحب اس کا ترجمہ کیا کر رہے اب آپ سنیں ڈاکٹر جلالی صاحب اس کا معنی کیا کرتے ہیں وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الظَّلَّةُ الْقَارِ عَلَيْهِمْ أَحْلِ بَيْتِ وَهِيَا وُقُوعُهُمْ فِي عَمْرٍ غیرِ مُنَاسِبْ لِمَرْتَبَاتِهِمْ مِنْ غیرِ تَعَمُّدٍ یعنی بغیر ارادے کے ذلت ناظرین گرامی آپ نے سن لیا جو مانا ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا اور وہی مانا استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رزوی صاحب نے بھی فرمایا ڈاکٹر صاحب نے یہ جملہ پڑا تو ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا کیوں اگر ترجمہ کرتے تو بات واضح ہو جاتی جو مانا ڈاکٹر جلالی صاحب نے کیا اور وہی مانا استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رزوی صاحب نے بھی فرمایا اب اندازہ لگائیں کہ استاذ یہ کہہ رہا ہے کہ جلالی صاحب نے اس عربی عبارت کا ترجمہ نہیں کیا لیکن جب اس کی پکڑ کی گئی پھر اس کا ہی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میرے استاذ نے جو ترجمہ کیا ہے وہی ترجمہ جلالی صاحب نے بھی کیا ہے استاذ کہتا ہے کہ ترجمہ نہیں کیا اور شگرد کہتا ہے کہ ترجمہ کیا ہے اب ان میں جھوٹھا کون ہے جھوٹھا ایک تو ضرور ہے یا استاذ ہے یا شگرد ہے کم از کم دونوں اپنے قول میں متفق تو ہو جائیں کہ اگر استاذ نے کہا کہ ترجمہ نہیں کیا پھر شگرد کو یہ چاہیے تھا وہ کہتا ہے جی بلکل نہیں کیا لیکن شگرد کہتا ہے نہیں جی بلکل جلالی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اور وہی ترجمہ کیا ہے جو میرے استاذ نے کیا ہے یہ تصویر کے دونوں رخ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے پھر جب میرے استاذ گرامی نے مفتی فضل رسول رضیوی صاحب کی یہ بھی گرفت فرمائی کہ جو قبلہ امام جلالی عزیز شرفہو نے فوات اور حمود کی عبارت پیش کی حوالہ پیش کیا وہ مکمل عبارت فضل رسول رضیوی صاحب نے نہیں پڑی وہ عبارت شپائی ہے اور یہ یہودیوں والا شیوہ ہے تو جو تیسرا شخص ٹپکا تھا اس نے اس چیز کو تو ایکسپٹ کیا کہ جی میرے استاذ نے واقعی عبارت شپائی ہے اس پر دلیل کیا پیش کی دلیل یہ دیتا ہے کہ کیونکہ وہ عبارت قبلہ جلالی صاحب زید شرفہو کی دلیل بان ہی نہیں سکتی تھی اس وجہ سے میرے استاذ نے وہ عبارت نہیں پڑی اور آپ کے تیار کردہ نمائند شیخ الحدیث صاحب مفتی صاحب نے بھی ہمارے استاذ المکرم پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے یہودیوں کا شیوہ اختیار کرتے ہوئے اس لفظ کو چھپا لیا ہے اور پڑا نہیں ہے آپ ہمارے بیان کے بعد یہ بات جان جائیں گے کہ یہ اس لفظ کو چھپایا گیا ہے یا نہیں کیونکہ جب یہ لفظ ڈاکٹر صاحب کی دلیل بنتا ہی نہیں اور ہمارے موقف کے بھی کوئی خلاف نہیں تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی چلو شکر ہے یہ بات تمان گئے نا کہ انہوں نے عبارت چھپائی ہے اب میں اس شخص سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو لوگوں کے درمیان جب بات چیچا رہی ہو اور دونوں کا اپنا دعویٰ ہو ایک اپنے دعویٰ پر ظہر ہے کہ جس کا دعویٰ ہے دلیل بھی اسی نے پیش کرنی ہے وہ اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کرتا ہے اب دوسرے شخص کا یہ کام بنتا ہے کہ اس کے دعویٰ کی دلیل کو توڑے رد کرے اور اپنا دعویٰ ثابت کرے نہ کہ یہ کہے کہ نہیں یہ تیری دلیلی نہیں بنتی پھر وہ دلیل پیش کرے کہے نہیں یہ بھی تیری دلیل نہیں بنتی کہاں کا یہ اصول ہے کیا یہ اصول مناظرہ میں یہ موجود ہے کہ مد مقابل کی دلیل کو رد کرنے کے بجائے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تمہارے دلیل ہی نہیں بنتی تو یہ ہے ان کا علمی لیول کہ حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرفو نے جو اپنے موقف پر اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی تھی بجائے اس کے کہ یہ اس کا رد کرتے یہ کہا کہ جی نہیں یہ دلیل ہی نہیں بن سکتی تھی اور اسی وجہ سے میرے استاذ نے مکمل عبارت نہیں پڑی لیکن خیر تھوڑا ہی آگے گزرے تو کہا جی چلو میں اب وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں پھر اس محصوف نے وہ عبارت پڑھی یہاں پہ ناظرین اکرام بڑی ایک لذیذ بات میں آپ کے گوشت کو ظاہر کرتا چلوں پہلے اسی شخص نے یہ کہا کہ میرے استاذ نے مکمل عبارت اس لیے نہیں پڑھی تھی کیونکہ وہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی تھی پھر خود ہی اس نے وہ عبارت بھی پڑھی اس کے استاذ کے نزدیک وہ حوالہ کبلہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتا لیکن اس کے نزدیک بن سکتا ہے تب ہی اس نے عبارت پڑھی ہے اگر بقول اس کے کہ وہ جلالی صاحب کی دلیل نہیں بن سکتی تھی پھر اس نے پڑھی کیوں ہے یہ بھی یہ کہہ دیتا یہ دلیل نہیں بن سکتی تھی لہٰذا میرے استاذ نے بھی نہیں پڑھی اور میں بھی نہیں پڑھتا لیکن خود اس نے پڑھی ہے اور پھر کیسے پڑھی ہے آپ حیران رہ جائیں گے وہ نے تو فضل رسول رزوی صاحب کے لحاظ یہ کہا تھا کہ انہوں نے عربی عبارت چھپائی ہے اور یہودیوں والا شو اختیار کیا ہے ذرا اس مصوف کی بھی عربی عبارت سماعت فرمائیے یہ کیا فرما رہے ہیں ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا فواتح الرحمود جل نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اناسی پر یہ عبارت موجود ہے وَاَهْلُ الْبَيْتِ قَسَائِرِ الْمُجْتَحِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاعُ فِي اجْتِحَادِهِمْ وَقَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الزَّلَّتُ وَهِيَ وَقُوعُهُمْ فِي عَمْرٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ لِمَرْتَبَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ تَعْمُدٍ کَمَا وَقَا مِنْ سَيِّدَةِ النِّسَائِ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَنْهَا مِنْ حِجْرَانِحَادِ خَلِفَتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمْ هِنَا مَنَعَا فَدَقَ مِنْ جِهَتِ الْمِیرَاسِ وَلَا زَمْبَ فِيهِ جی ناظرین اکرام آپ نے اس مصوف کی عبارت سمات فرمائی فوات و رحمود جلدہ نمبر دو صفحہ نمبر دو سوناسی ٹو سیونٹی نائن سے یہ عبارت پیش کر رہے ہیں آپ کو یہ سکرین پہ وہ پیج بھی نظر آئے گا جلد بھی نظر آئے گی ذرا آپ غور کیجئے اوپر ساتھ ساتھ آپ وہ پیج بھی دیکھتے جائیے اور اس مصوف نے جو عبارت پڑھی ہے وہ بھی سمات فرماتے جائیے کیا عبارت پڑھی ہے وَأَحْرُ الْبَيْتِ كَسَائِرِ الْمُجْتَحِدِينَ يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الْخَطَاؤُ اصل لفظ خطاؤ نہیں ہے عَلَيْهِمُ الْخَطَاؤُ ہے اور اس مصوف نے عَلَيْهِمُ الْخَطَاؤُ پڑھا ہے فِي اجْتِحَادِهِمْ آگے اصل لفظ ہے وَهُمْ يُسِيبُونَ وَيُخْطِعُونَ لیکن اس مصوف نے پڑھا ہے وَكَذَا يَجُوزُ عَلَيْهِمُ الظَّلَّ فِي اجْتِحَادِهِمْ کے بعد وَهُمْ يُسِيبُونَ وَيُخْطِعُونَ یہ چھوڑ گیا آگے نکل گیا آگے چلا گیا ظہر ہے کہ جیسا استاذ شاگرد بھی ایسا ہی ہونا ہے یہ ہے وہ علمی خیانت جس کا ہم پردہ چاہ کر رہے ہیں اب ذرا وہ مصوف بھی اکر سماعت فرما رہا ہے فوات و رحموت کی دوسری جلد اٹھا لیجئے اور وہی پیج نکالی ہے جو آپ نے بتایا ہے میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا وہی پیج دیکھ لیجئے اس پر کیا لکھا ہے اور پھر ساتھ اگر کوئی پانی کی چھونی پڑی ہے اس کو بھی پاس رکھ لیجئے اور تھوڑا سا ناغ بھی اس پر ڈبو لینا اور ذرا اپنے گربان میں بھی جانکنا اور اپنی دعووں پر بھی غور کرنا تو ناظرین اکرام فیصلہ آپ نے کرنا ہے ہمارا کام ہے تصویر کے دونوں رخ آپ کے سامنے پیش کرنا تو ناظرین اکرام ایک اور بات آپ کے ساماتو کے نظر میں کرنا چاہتا ہوں جب میرے استاذ اگرامی نے مفتی فضل الرسول رضیوی صاحب کے گریفت فرمائی تو اس محصوف نے جس کے آپ نے ابھی ابھی جیالت کے گل کھلتے دیکھی ہیں اسے نے یہ کہا کہ نہیں جی میرے استاذ اگرامی نے تو کسی اور کا قول نقل کیا تھا اور وہ قول میرے استاذ اگرامی کے خاتے میں ڈال دیا گیا تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے اور پھر جب میں نے کی گریفت اس پر بھی یہ کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو خط پڑا جا رہا تھا اور خط میں جو کچھ لکھا تھا وہی کچھ میرے استاذ اگرامی نے پیش کیا ہے آپ اپنے استاذ آہد محمود جلالی صاحب کی طرح سید عرشد سید قادمی شاہد صاحب کی بات کو استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضیوی صاحب کی طرف منصوب کر کے لا یعنی اعتراضات نہ فرمائیں اب اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو گئی ان دونوں موصوفین استاذ شگرد کے پاس اپنے دلیل نہیں ہیں یا ان کی کوئی اپنی ریسرچ نہیں ہے جس کو یہ پیش کر سکیں کہ جب بھی ان کی گریفت کی جاتی ہے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو فلان کا کول پیش کیا تھا ہم نے تو فلان کا کول پیش کیا تھا ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جب تم ذمہ دار نہیں ہو تو پیش کیوں کر رہے ہو پہلے آپ اس شخص کے الفاظ سمات فرمائیے سید عرشد سید کازمی شاہ صاحب نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب خطہ اجتہادی اور معصومیت میں کوئی منافعات نہیں لہذا آپ کی اس دلیل سے عقیدہ معصومیت تار تار ہو گیا جی ناظرین اکرام آپ نے سمات فرمایا اب وہ خط بھی آپ سمات فرمائیے بڑے انہماک سے آپ نے سمات فرمانا ہے اور یہ والی الفاظ کہ عقیدہ معصومیت کو پارا پارا کر دیا ہے کہیں اس خط میں یہ لفظ موجود ہیں آپ نے یہ سننا ہے اس کا جواب حضرت شیخ الحدیث صاحب نے یہ انہائت فرمایا کہ ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب نے اپنے اصل متنازع بیان میں بولا تو متلکن خطا کا لفظ تھا اور سیدت النساء فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بغیر کسی قید اور وضاحت کے متلکن خطا کی نسبت کی تھی تاہم ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ روافظ کے رد میں سیدت النساء فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خطائع اجتہادی آپ کو درجہ معصومیت سے خارج کرنے کے لیے ثابت کر رہے ہیں اس استدلال کو ماننے میں ڈاکٹر صاحب مصوف کا علماء مشاہ کنونشن کے متفقہ اعلامیہ میں دیا گیا بیان حائل ہو جاتا ہے جہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزید انبیاء کرام علیہ نبی جناب علیہ السلام معصوم ہیں جبکہ ان سے معصومیت کے باوجود خطائع اجتہادی کا صرف امکان ہی نہیں بلکہ وقوع بھی مانا گیا ہے کیونکہ خطائع اجتہادی نہ معصیت ہے نہ عیب ہے ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائع اجتہادی تسلیم کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ انہیں معصوم مانتے ہیں بس ثابت ہوا کہ خطائع اجتہادی معصومیت کے منافع نہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سیدت النساء فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خطائع اجتہادی ثابت کر کے انہیں معصومیت سے کیسے خارج کر سکتے ہیں جبکہ ان کا مدعا تو یہ ہے کہ وہ خطائع اجتہادی کو سیدت النساء فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت کے خلاف دلیل بنا رہے ہیں تو ناظرین حضرت شیخ الحدیث قبلہ سید ارشد سید قادمی شاہ صاحب زیدہ مجدہو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ڈکٹر جلالی کے بقول وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے خطائع اجتہادی تسلیم کرتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ انبیاء کرام کو معصوم مانتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ خطائع اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے یہ بات واضح ہوئی کہ خطائع اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے ڈکٹر صاحب جو آپ بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم سے اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم عقیدہ معصومیت بیان کر رہے ہیں آپ نے تو اتنی بڑی غلطی کر دی ہے حضرت قبلہ آپ کو اس غلطی کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے تو عقیدہ معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے جی ناظرین اکرام آپ نے سماعت فرمایا اس پورے خط میں کہیں بھی یہ والے الفاظ کہ جلالی صاحب تم نے تو عقیدہ معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا ہے یہ موجود نہیں ہے اب میں مخاطب ہوں مفتی فضل الرسول رزوی صاحب مفتی صاحب کیا اس خط کے رائٹر آپ ہیں اور اس کلام کے متقلم آپ ہیں بالیقین نہیں نہ آپ اس کے رائٹر ہیں نہ آپ اس کلام کے متقلم ہیں تو پھر جس شخصیت کا یہ خط ہے اور جس کا یہ کلام ہے وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اس کی وضعت یا تشریح کرے آپ کو حق نہیں ہے آپ کو کسی نے حق دیا کہ کسی اور کے کلام کی وضعت کریں اپنے الفاظ میں ساتھی میرا سوال اس موصوف سے بھی ہے یہ والی الفاظ کی عقید معصومیت کو پارا پارا کر دیا گیا یہ اس خط میں سے دکھاؤ کہاں لکھا ہے میرا چیلنج ہے دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ جلالی صاحب تم نے تو عقید معصومیت کو بھی پارا پارا کر دیا نہیں دکھا سکتے پھر یہ تمہارا جھوٹ ہے بہتان ہے الزام ہے جس شخصیت پہ ہے وہ خود ہی تم جانتے ہو کس پر یہ تم بہتان لگا رہے ہو الزام لگا رہے ہو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کیسے کیسے علمی یتیم ہیں انداز گفتگو نہیں ہے الفاظ کا چناؤ نہیں ہے انداز تقلم نہیں ہے بولنا کیا ہے بولا کیا ہے آگے میں نے کیا دلیل پیش کرنی ہے رد کس کا کرنا ہے کہ بات چلی تھی مطلق خطا سے اور پھر اس مطلق سے تم خطا اجتہادی کے طرف لے گئے ہو بات چلی تھی مطلق خطا سے ڈاکٹر جلالی صاحب نے عنوان بدل کر خطا اجتہادی پر اور قیل کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی خول کے وضاعت کرے جب وضاعت کر دے تو وہی ایکسپٹ کرنی ہوگی لیکن یہ کیا جانے کہ قیل کیا ہوتا ہے متقلم کون ہوتا ہے اور وضاعت کس کا حق ہے ایک جگہ پر یہ مصوف کہہ رہا تھا کہ جلالی صاحب آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا اسی کوڑے ہے کہ آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا اسی کوڑے ہوتے ہیں تو جناب جلالی صاحب نے کہا کہا ہے کوئی حوالہ پیش کرو نہیں کہا اور بالیقین نہیں کہا ایسے نہیں کہا جو الفاظ تم بول رہے ہو کہ آپ سے کوئی علمی سوال کرے تو اس کی سزا اسی کوڑے ہے ہو بہو یہ ولی الفاظ دکھاؤ جلالی صاحب نے کہا کہا ہے نہیں کہا یہ تمہارے آپ نے ہے اور تمہارا یہ دعویٰ ہے اور اس دعویٰ پر دلیل پیش کرو کون سی کتاب ہے جس میں یہ لکھاؤ کہ سائل کے لیے اسی کوڑے ہیں کوئی سائل اگر مفتی سے یا عالم سے سوال کرتا ہے تو اس کے لیے اسی کوڑے سزا ہے یہ کس فقہ انفی کی کتاب میں ہے اصول فقہ میں ہے یا کسی اور میں کتابیں دکھا دو کیونکہ تم تو اماب المناتقہ کے شاگرد ہو کسی منطقی کتاب میں سے کوئی دکھا دو اور پھر جی نمو سے رسالت پہ ختم نبوت پہ پیرا دینا اور نمو سے آل بیت اسیحاب اکرام آل مردوان پر پیرا دینا تم دندراتے پھر رہے ہو ملک غازی ممتاز حسین قادری شہید رامت اللہ تعالیٰ علیہ کا مسئلہ ہو یا سیفی علی خان کی گساخی کا مسئلہ ہو یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کا مسئلہ ہو یا نمو سے رسالت کا مسئلہ ہو ہر جگہ پر فرنٹ پر بس آپ کے امام جلالی صاحبی نظر آتے ہیں نامہ مولانا مفتی محمد فضل رسول رضی صاحب نہ تو انہوں نے کوئی ریلی نکالی نہ کوئی احتجاج کیا نہ مضمتی بیان جاری کیا نہ کوئی فتوہ دیا ہم ان باطنوں کو ہرگز نہ چھیڑ دے لیکن آپ نے اعتدا کی ہے تو کچھ کہنا ہماری مجبوری ہے اگر آپ کی بات مان لیں کہ ان سب محاضوں پر آپ کے امام جلالی صاحب اکیلے فرنٹ پر دن دناتے پھرتے رہے ہیں یعنی اندازہ لگائیے کہ نمو سے رسالت پر پیرا دینا نمو سے آل بیتوں صحابہ اکرام آل مردوان پر پیرا دینا ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنا کہتا ہے کہ جلالی صاحب تم دناتے پھر رہے ہو کیسے کیسے احمق اور املک تریر انسان آل سنت کے خاتے میں پڑ گئے ہیں اور عوام آل سنت کو گمرہ کر رہے ہیں اس لئے ناظرین اکرام ہمارے مخاطبین اس مصوف جیسے جہل مطلق یا مرقب نہیں ہیں ہم ان سے بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے جن کا کوئی علمی حسب و نصبہ نہیں ہے علمی لیول ہی نہیں ہے ہمارے مخاطب مفتی فضل رسول عزوی صاحب کی ذات ہیں اور ہماری ان سے ہی بات ہے اور جو انہوں نے اپنے پہلے بیان میں جلالی صاحب زیدہ شرفہوں کا کلپ پیش کر کے یہ کہا تھا اور جواز پیش کیا تھا کہ میں اس میدان میں اس لئے نکلا ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی مخاطب کیا ہے تو مفتی صاحب ذرا غور سے سمات فرمائیے دوبارہ سمات فرمائیے اس میں قبلہ جلالی صاحب زیدہ شرفہوں نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو اقتباس میں نے تصویہ مابعین سنی وشیہ سے پیش کیا ہے مجھ سے بہتر اس کی کوئی وضاعت تشریح کر دے تو میں وہی قبول کروں گا آج کے دن تک جناب نے نہ اس کی وضاعت کیا ہے نہ ہی اس کی تشریح کیا ہے اور نہ ہی آپ کر سکتے ہیں جس دن کریں گے اس دن کے بلا جلالی صاحب زیدہ شرفہوں کا موقف اور وہی موقف جو کہ آل سنت و جماعت کا چودہ صدیوں سے چلا آرہا ہے وہی ثابت ہوگا یہ کلپ مکمل بھی سن سکتے ہیں اس کی چند جلکیں آپ ابھی ملاحظہ فرمائیں میں صرف ایک دن ان تمام حضرات کا انتظار کروں گا اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ کتنے علم کے یتیم خانوں میں رہنے والے یا کتنے غیروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے یہ کس چیز کو توہین قرار دے رہے ہیں آپ کے پاس چند گھلٹے ہیں اگر رتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر تو پیرمیر علی شاہ صاحب کی اس عبارت یہ اپنے لفظوں میں یہ وضاحت کر کے دیں اس لئے سب سے پہلے آپ کے ذمہ کرز ہے کہ تصویہ مابعینہ سنی وشیعہ کا وہ اختباس جو جلالی صاحب نے پیش کیا اس کے وضاحت اور تشریف پیش کریں اس کے بعد پھر آگے باتچیت چلے گی اور انشاءاللہ ہم ہر لحاظ سے ہر محاظ پر باتچیت کرنے کے لئے تیار ہیں میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری رہوں سے مکروز ہے میری جان ابھی ہم خود ہی کر چکائیں گے وما توفیقی اللہ باللہ